اسلام علیکم وزید صلوات علیہ وآلوات آج ہماری ٹینتھ کلاس کی اسلامیت کے سرد احضاب کے آخری لیکچر ہے اور آج ہم جو آیات پڑھیں گے وہ آیت نمبر 69 تا 73 پڑھیں گے پہلے اس کی دلاوت کر لیتے ہیں بعد میں اس کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فأبین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمناء وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان ولو لا تکونوا تم نہ ہو جاؤ کہ الذین ان لوگوں کی طرح کہ آدھو موسیٰ جنہوں نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی ان کو تکلیف پہنچائی تو فبر اہو اللہ مما قالو تو اللہ تعالی نے ان کو اس چیز سے بری کر دیا اس چیز سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے وکانا عند اللہ وجیہ اور وہ اللہ کے نزدیک بہت وجاہت والے عزت والے اور مرتبے والے شخص تھے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان ولو اتقوا اللہ وقولوا قولن صدیدہ تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو یسلح لکم اعمالکم وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا وَمَنْ يُطُعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَ نَعْزِيمًا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَاظَ فَوْزَ نَعْزِيمًا تو وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا بہت بڑی کامیابی میں کامیاب ہو جائے گا اِنَّا عَرَسْرَ الْأَمَانَتَ کہ ہم نے بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو عَلَسْسَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وَأَشْوَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک انسان بڑا جزاہل بہت زیادہ ظلم کرنے والا بہت زیادہ جاہل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین اور منافقات کو منافق مردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو اور اللہ پاک مہربانی فرمائے مومنین پر اور مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر وَكَانَ اللَّهُ غَفُور وَرْحِيمَا اور اللہ پاک بچنے والا مہربان ہے اس میں سب سے پہلی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیف نہ پہنچانا یا اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب جو ہے ان کے ساتھ پیش آنے کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے رہن سہن کے عداب بیان فرما رہے ہیں تم لوگ اس طرح نہ ہو جانا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا ان کو تکلیف پہنچائی تھی اب وہ کیا جو ہے وہ تکلیف پہنچائی تھی اس میں روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک زمانے کے اندر جو ان کی وہاں بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ اکھٹے جو بڑے بڑے ہمام بڑے بڑے طلاب بنے ہوتے تھے اس میں اکھٹے نہ آتے تھے اور جو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر جو خصوصیات اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر میں خیاء اور شرم کا مادہ جو تھا وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اکھٹے نہیں نہ آتے تھے اور وہ جس طرح اکھٹے نہ آنا جہالت کے اندر نہ کوئی دین کی سمجھ تھی نہ ان کو دین کی بات مانتے تھے بس دین کی جو مخالفین ہوتے ہیں نہ کپڑوں کی ان کو کوئی پروا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب غسل کرنا ہوتا تو وہ علیہ السلام کے اندر اور پردے کے اندر جو ہے وہ غسل کرتے تو اس میں جو ہے انہوں نے اپنے باتیں گھنے شروع کر دی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں نہ آتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کے در کوئی بیماری ہے کوئی برس کوئی داگ دبے وغیرہ کی بیماری ہے کہ شرم کی وجہ سے یہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے کسی نبی کے اوپر کوئی بات کسی طرح کا عیب بھی اللہ پاک کو گوارہ نہیں ہے جتنے بھی انبیاء کرام جسے آگے اللہ پاک کے وقانے عمد اللہ وزیحہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت وجاہت والے تھے بہت جو ہے وہ عزت والے اور عبرو والے تھے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے عزتدار اپنے زمانے کے اور اپنے زمانے کے شریف خاندانوں کے لوگ تھے اور صاحب وجاہت قسم کے لوگ تھے اور بڑے عزتدار شرافت والے خاندان کے لوگ تھے اگرچہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے کتنے سارے انبیاء کرام کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا اس طرح جنابی نے بھی کریم صلی اللہ سے مال و دولت نہیں تھا مال و دولت کی وجہ سے دنیا کے پیسوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی عزت جو ہے وہ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عزتدار آدمی کو بھی مال لطا کر دیتے ہیں اور مال جو ہے بعض وقت کسی جو ہے وہ کسی ڈاکو لڑے رہے کے پاس مال آ جاتا ہے اور بہت ہی کوئی گھٹیا انسان ہوتا ہے اس کے پاس بھی دنیا کی چیزیں آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو صرف مال کے اعتبار سے ہم عزت کا فیصلہ نہیں کر سکتے شرافت کا بلکہ شرافت وجاہت اور عزت اور خاندانی شرف جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں تو انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی نبی بھی ایسے نہیں ہے جو اچھے خاندانوں کے نہ ہو بلکہ سارے کے سارے عزتدار اور سلج ہوئے خاندانوں کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کو منتخب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس طرح کی اپسے باتی کرنے شروع کر دی تو پھر اللہ پاک نے جو ہے اپنی ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک موجزہ ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ اتار کر وہاں پر ایک جگہ پر ایک پتھر پر رکھیں تو جب جو ہے وہ وہاں سے جب دیکھا اس پتھر کو تو اللہ پاک نے اس پتھر کو حکم دے دیا وہ پتھر جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو گیا اگر کی جرح حرکت کرنا شروع ہو گیا اور کپڑے اس کے اوپر تھے وہ اپنے پتھر کو پکارتے کہ وہ پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے جسم کو دیکھ لیا کہ جسم پر ان کے کوئی نشان نہیں ہے تو اللہ پاک فرمانے کے فَبَرَّ أَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُمْ تو وہ جو ہے اللہ پاک نے اس چیز سے اس جو عیب سے جو وہ عیب لگاتے تھے اور جو تحمد لگاتے تھے اس عیب سے اللہ پاک نے اس طرح ان کو بری کر دیا کہ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو انبیاء کرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی ان کے نہ کردار پر عیب ہو نہ ان کے خاندانی لحاظ سے ان کے اوپر کسی قسم کا عیب ہو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی طرح انہا ان کے اوپر لوگوں نے جب تحمد لگائی منافقین نے تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر اس کی برات نازل فرمائی اور جو ہے وہ ثابت اللہ پاک نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا قرآن پاک نازل فرما کر کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور وہ جو ہے ان کا کردار ہر طرح سے پاک صاف ہے تو فرمائے کے وقانہ اندللہ وجیحہ وہ اللہ کے انہزدیک بہت عزت والے اور عبرو والے تھے آگے ایک اور حکم دیئے اللہ پاک نے پہلا تو حکم یہ دیا کہ اے ایمان ورہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی عذیت دی تو اللہ نے پھر ان کو جو وہ عذیت پہنچا رہے تھے اس سے ان کو بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو ہمارے پاس سوال بھی ہمارے یہ ہے کہ اس طبقی آیات میں اہل ایمان کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمدھائی گی ہے کہ تم نے اپنے کسی عمل سے اپنے کسی قول سے اپنے کسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو عذیت نہیں پہنچانی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ تمہاری کسی بات سے تمہارے کسی حرکت سے اللہ کی نبی کو تکلیف نہ ہو اور یہ جس طرح صورت احضاب امن نے شروع میں پڑھا تھا تعریف کے اندر اس کے اندر بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی یہ خاص اس صورت کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ان سے کس طرح پیش آنا ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف اور عذیت نہیں پہنچانی اگلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو دو حکم دیئے پہلا حکم یہ دیا کہ تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم سیدھی سیدھی بات کرو سیدھی بات سے مراد کہ جس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی ابحام نہ ہو اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو کوئی جھوٹ نہ ہو اس کے کوئی دو معنی نہ بنتے ہو بلکہ صاف صاف بات کیا کرو اور آگے جو ہے یہ دو حکم دیئے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ آگے بتا دیا گویا کہ کہ تقوی اختیار آدمی کب کر سکتا ہے کہ جب اپنا مزاج بنا لے کہ سیدھی سیدھی بات کیا کرے گا اسی لئے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچائی جو ہے وہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو حلاقت کی طرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو حلا کر دیتا ہے تو یہاں پر یہی بات فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو بات سیدھی کرنا شروع کر دو اس کا فائدہ کیا ہوگا تقوی اختیار کرو گے اور جو ہے اس کے جو نتیجے میں اس کے اللہ تعالیٰ تمہیں جو انعام دیں گے تمہارے آمال درست کر دیں گے اب اب خود سوچیں کہ جس شخص کے آمال اللہ پاک درست کر دیں ایک ہے کہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کہتے ہیں ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں ہم روز اچھے رکھنے لگ جائیں ہم جو ہے نا ہماری چیزوں کے اندر عبادات کے اندر حقوق کے اندر والدین کے حقوق ہم ادا کرنے لگ جائیں پڑوسیوں کے ساتھ پیش ہیں نہیں کہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو اپنے آمال کے ہم خود اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہارے آمال درست کر دیں گے تو وہ آدمی اس سے انتظار میں وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا اور اللہ کی کتنی بڑی مدد اس کے ساتھ ہوگی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اپنی باتیں صحیح کرنے شروع کر دو اپنی زبان کو ٹھیک کر لو اللہ وقت تمہارے آمال ٹھیک کر دے گا وَيَقْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا دوسرا بڑا انام اور وَمَيْتُ عِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَذَا فَوْزَنَ عَظِيمَا اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرے گا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حقیقت میں عظیم کامیابی ہے آگے ایک اور بات فرمائی کہ ہم نے جو ہے اِنَّا عَضْمَ الْأَمَانَتَ عَلِ السَّمَاوَاتِ اللہ وقت فرمائے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر ہم نے پیش کیا اب امانت سے کیا مراد ہے آسان سے یوں سمجھ لیں کہ امانت سے مراد ہے دین دین کے حکامات کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اس کا ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے کچھ چیزوں سے ہمیں کام کرنے سے روکا ہے تو آسان اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کہ دین کے کچھ کام کرنے ہوں گے کچھ کاموں سے بچنا ہوگا ٹھیک ہے اوامر اور نواہی اللہ بک فرمائے یہ سارا کے سارا دین ہم نے یہ قرآن پاک قرآن پاک جو ہے وہ دین ہے ہمارا اور اس کے اندر جو ہے اللہ بک نے کچھ باتوں کا حکم دیئے ایک ہزار آیات ہیں جس میں اللہ بک نے حکم دیا ہے قرآن پر پیش کیا ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو اختیار دیا اختیار کیا دیا کہ اگر چاہو تو اس کو قبول کرلو اس شریعت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی حامی بھر لو کہ اگر عمل کروگے کیا ہے ہنگے اگر تم میری باتوں پر عمل کروگے تو جنت ملے گی اگر عمل نہیں کروگے تو دوزخ میں جانا ہوگا تو جب اللہ بک نے امانت کو پیش کیا تو فآبینا اگر اللہ بک اختیار نہ دیتے تو پھر تو ان کے انکار کرنے کے گنجائش ہی نہیں تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا تھا آپشن دیا تھا چاہے عمل کر لو مان لو بات چاہے نہ مانو تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو اٹھانے سے اس امانت کو اس قرآن پاک کی دولت کو اور جہاں پورے شریعت کو اور وَأَشْوَقْنَ مِنَا اور اس کو اٹھانے سے ڈر گئے وَحَمَلَحَ الْإِنسَان اور انسان کو جب اللہ پاک نے انسان کے سامنے اس کو پیش کیا انسان نے اس کو قبول کر لیا اِنَّهُ قَانَ ظُلُومًا جَهُولًا اللہ پاک نے انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا بہت زیادہ جاہل ہے اب کیا مطلب یہ پہلی بات تو اس میں یہ سمجھیں کہ امانت کو اللہ پاک نے اسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا ان کے سامنے پیش کیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسمان اور زمین وہ کیسے سن سکتے ہیں یا پہاڑوں پر اللہ پاک نے پیش کیا پہاڑ کو سنتے دنیا کو بات تو نہیں کرتے کہ اللہ ہم نہیں کرتے انکار کر دیا تو یہ کیسے ہوگا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو بات ہماری اکل میں نہ آئے اب دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اکل کے دائرے میں نہیں آتی ہیں لیکن ہم نے ان باتوں کو ماننا ہوتا ہے اس میں اپنی اکل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے اللہ پاک نے فرما دیا وہ کیا کیفیت ہوگی وہ ہم نے مان لیا ہم نے تو بہت ساری حقیقتیں مانی ہوئے جنت ہمارے سامنے نہیں ہے جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے میدان حشر ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو بغیر دیکھے مان لیا اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہماری سمجھ میں نہ آئیں ہم اس کے اندر تحقیق کے اندر نہیں پڑیں گے بس وہ کیا کیفیت تھی اللہ پاک کے پیش کرنے کی ان کے انکار کرنے کی یہ اللہ تعالی خود ہی بہتر جانتے ہیں اور دوسری بات کہ فرمایا کہ حمل انسان انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور اس ورحامی بھر لی گئے میں اس پر عمل کروں گا تو انہو کان ظلم جوہلا بے شک بہت زیادہ ظلم کرنے والا بہت زیادہ جاہل تھا انسان اس میں جو اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ انسان ظلم کرنے والا بہت زیادہ جاہل ہے اس سے کون سا لوگ مراد ہیں تو اس سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے اور نتیجے کے اندر وہ دنیا اور آخرت دونوں اپنی خراب کر بیٹھتے ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے بلکہ اس سے مراد سارے کے سارے انسان مراد نہیں ہوں گے انسانوں کے اندر انبیاء کرام بھی شامل ہے انہوں نے تو حقیقتاً اس امانت کا حق ادا کر دیا صدیقین شامل ہیں صحابہ شامل ہیں انبیاء کرام کے ساتھ ہی شامل ہیں بڑے بڑے اولیاء شامل ہیں انہوں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا جو امانت کا حق نہیں ادا کیا بہت زیادہ ظالم لوگوں نے بہت زیادہ جاہل لوگوں نے وہ وہی لوگ تھے جسے آگے اللہ پر فرما رہے ہیں کہ منافقین ہوگے منافقات ہوگے مشرقین ہوگے مشرقات ہوگے تو اس لئے آگے فرمایا ہے اور اللہ باقی نے انسان کو شریعت کا مکلف بنا دیا پابند کر دیا آزاد نہیں چھوڑا ہم آزاد نہیں ہیں دنیا کے اندر ہم نے جو ہے نا ہمیں اللہ باقی نے کچھ حکامات ہمارے پر لازم کی ہیں کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اللہ باقی نے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ منافقین اور منافقات کو ہم عذاب دیں اور مشرقین اور مشرقات کو عذاب دیں اور بیتوب اللہ والمؤمنین والمؤمنات اور اللہ تعالیٰ مؤمنین اور مؤمنات پر اپنی مہربانی فرمائے کہ یہ جو ہم نے سارا کے سارا جو نظام دین جو ہم نے پیش کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ ہم کچھ لوگوں کو ہم نوازیں گے جو ہماری بات پر عمل کر کے آئیں گے اور کچھ لوگوں سے ہم جہاں نراض ہو جائیں گے ان کو ہم عذاب دیں گے جو ہماری نافرمانی کر کے آئیں گے اور اللہ بہت بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو یہ ہماری بس آج کی آیات تھیں اور اس میں دوسرا ایک سوال تمہارا ہو گیا تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ قولو قولن صدیدہ کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لئے اس میں کیا رہنوائی ہے تو قولو قولن صدیدہ کا یہ بات انہوں نے کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ سیدھی بات غیر مبہم جس میں کوئی پیجید کی باقی نہیں رہے اور جس کا مفہوم بالکل واضح ہوئی یعنی کہ بعد جو بھی ہو انسان اپنی زندگی کے اندر کھل کر بات کرے منافقوں والا طرز افتیار نہ کریں کہ منافقوں کا یہ طرز تھا کہ دل کے اندر بعد جو ہے کچھ ہوتی ہے اور زبان کے اندر وہ کچھ بیان کرتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زبان ان کی اتنی میٹھی ہوتی ہے لیکن اندر سے جبکہ ان کو موقع ملتا ہے وہ نقصان ضرور پہنچا کے رہتے ہیں تو انسان اپنا رویہ بلکل سادھا رکھے بلکل سادھا جو کام بھی ہو کام کی بات کرے سیدھی سیدھی بات کرے جب کوئی معاملہ ہو معاملات جہاں ہمارے لین دین پیسوں وغیرہ کے لین دین اور کسی قسم کا یہ اس میں انسان بلکل صاف ہونا چاہیے اور ہر بات کے اندر سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے کوئی کاروبار کے اندر کسی چیز کے اندر بھی تو یہ لبک ہمارے کہ ہمارے یہ جو ہے ایمان ورہو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو تو باقی ہمارے یہ جو ہے پہلا سوال بھی ہمارا ہو گیا کہ موسیٰ اسلام کے بارے میں ان کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ انہوں نے اپنے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی تو اس طرح تم تکلیف نہ پہنچانا تو یہ ہمارے آج کا صورت احضاب ہماری ختم ہوگی انشاءاللہ ہم نیکس صورت ممتحینہ ہم شروع کریں گے تو یہ اپنے امید آپ کو اس لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا بہت شکر دیا